اولمپی این ایل ممون صاحب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اولمپک کالیفائر کے لیے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے آپ ان کو کھلاڑی پروائیٹ کریں گے یہ کھلاڑی قومی ہاکی چیمپنشپ کی بنیاد پر ہوں گے پرانے کھلاڑیوں کو بھی بلانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں یائیہ صاحب اس کے اندر جو ہم نے چیمپنشپ دیکھی ہے اور میں خواہد میں وسیم فیروز ہم نے سارے میچز دیکھے ہیں ساری ٹیمز کو دیکھا ہے پھر خالد حمید نے ہمیں جوائن کیا پھر منظور جونئر صاحب نے جوائن کیا اور انہوں بھی جو پریمیری راؤنڈز تھے وہ نہیں دیکھے تھے لیکن جو فائنل راؤنڈز تھے اور وہ سارے دیکھے جو ٹیمز اچھی ہیں جن کے اندر اچھے پریئرز تھے وہ ہم نے دیکھے اور ہم نے اس پرفارمنس کے اوپر گیر لڑکے ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو گراؤنڈ پہ کھیلا ہے جس کی ہم دیکھی ہے ایک ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا جو ہماری ڈسکشن ہوئی دی آپس میں سیلیکٹرز کی کہ ہم ینگسٹرز کے اوپر جو ہے ایمفیسائز کریں گے کہ ہم ینگ ٹیم بنانے کی کوشش کریں جو ہمیں فیوچر میں کم از کم چار پانچ سال ہمارے لیے وہ کھیل سکیں سینئرز کو ہم نے اتنا کنسیڈر نہیں کیا کیونکہ ان کی پاس پرفارمنس جو ہے اگر ہم پچھلے آٹھ سال یا دس سال اٹھاتے ہیں تو ان لڑکوں کی پرفارمنس اپ ٹو دہ سٹینڈر یا اپ ٹو دہ مارک نہیں تھی تو وی وڈ گو فور ینگر بوئیز اور وہ ہی ہم نے سیلیکٹ کی ہیں